بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ اور کیا ہو رہا ہے وَعَلَيْكُمْ اسلام تینکیو شازیہ آپ سنائے ہمارے پاس تو کافی رونک لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے او آئی سی کی یہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے ایک میٹنگ چلی ہے اسلامباد میں اور اس کے پیررل ایک میٹنگ چلی ہے نیو ڈیلی میں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کرنا چاہیں گے کے حوالے سے اور لندن میں ہونے والی ایک ملاقات نواز شریف صاحب نے جو کی ہے اس کے اوپر اور ایڈ ڈا ایڈ آف تا پروگرام ہم چاہیں گے کہ ہم بات کریں جو بائیڈن انتظامیہ کے حوالے سے کہ امریکہ میں جو بائیڈن جو امریکی صدر ہیں ان کی مقبولیت کیا ہے اور اس وقت امریکہ کے کیا حالات ہیں تو سب سے پہلے ساجی صاحب میں چاہوں گی کہ او آئی سی کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں کہ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو بائیڈن کر کے جمہوریت کانفرنس ایک ہوئی ہے جو کہ امریکہ میں ہوئی اس کا بائیڈن کرنے کے بعد نسبتاً علاقائی کانفرنس کروانے کو کیوں ترجی دی ایک چھوٹا پلیٹ فارم کیوں چوز کیا گیا کیا اس کو اکلمندی کہا جائے گا کیونکہ اس کو ہم اپنی بہت بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں حالانکہ اس میں پاکستان کے کسی بھی وصلے پر کوئی بات نہیں ہوئی تمام کی تمام جو بات ہوئی ہے وہ افرانستان کی حوالے سے بات ہوئی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے شازیہ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسلامی کوپریشن یونائٹڈ نیشنز کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی ایسلامی اور تقریباً پریکٹیکلی غیر فعل ہے کوئی اس کی سگنفیکنس کوئی نہیں ہے اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس کو کنٹرول کون کرتے ہیں ان کو کنٹرول سعودی کرتے ہیں ان کے تقریباً ستاون میمبر ہیں ان کے پاکستان میں تقریباً بائیس کے قریب بیس کے قریب فارن میریسٹر آئے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ممالک کے دس کے قریب جو ہیں ان کے نمائندے آئے یہاں پر اب اس کی میں افیکٹیفنیس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ او آئی سی کا دیکھیں کہ فلسطین کے اوپر ان کا کوئی ریزولوشن نہیں ہے اس پر کوئی اکٹھے نہیں ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے اس کے بعد کشمیر کے بارے میں دیکھیں کوئی مدد نہیں کر سکے بھرما کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی مدد نہیں ہے چائنا کے مسلمانوں کے لیے کوئی آواز نہیں ہے ان کی کسی چیز پر بلکل یہ اکٹھے نہیں ہوتے اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹوٹل یہ سعودی ریبیا کے ایجنڈے کے ساتھ چلتے ہیں اور او آئی سی کی جو میٹنگ اسلامباد میں ہوئی ہے اس کو بھی انیشیئٹ سعودی ریبیا نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اسلامباد میں رکھا جائے تو اس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو صرف فسیلیٹیٹ کیا ہے ایک وان ایجنڈا میٹنگ تھی اس میں تالبان کی والی بات انہوں نے نہیں کرنی تھی انہوں نے صرف وہاں پہ چندہ مانگنے کے لیے اس کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کرنٹ ایڈمسٹریشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ چندہ مانگنے کے وہ سپیشلیسٹ ہیں کیونکہ شوکت خانم موریل ہاسپیٹل کے لیے انہوں نے پوری دنیا سے چندہ کٹھا کیا تو اس کے حوالے سے اس وقت افغانستان کو انہوں نے کہا ہے کہ پیسے دیے جائیں میرا اس کے بارے میں مختلف قسم کی رائے ہے ایک تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ امران خان گارمنٹ جو اس وقت بہت زیادہ انپاپلر تھی ان کو تھوڑی آکسیجن مل گئی لوگوں کی توجہ سیال کوٹ کے واقعے سے ہٹ کے لوگوں کی چار صدے کے واقعے سے ہٹ کے مہنگائی سے ہٹ کے اس وقت چلیں ہمارے جو انکر ہیں ان کو ایک نیا سبجیکٹ ملا ہوئا اسی کا تو وہ ہفتہ دس دن بریک مل گی پی ٹی آئی کو اس کا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی پیسے چار جاتے ہیں افغانستان میں تو ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ پیسے پاکستان میں بھی آ جائیں میں مسلسل یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان میں دو چیزیں بڑی مشترک ہیں کامن ہیں وہ یہ ہے نمبر ون کرپشن دیکھیں افغانستان کے اندر رشیا نے بہت پیسہ لگایا 1979 کے بعد اور اس کے بعد امریکہ نے بہت زیادہ پیسہ لگایا تو وہاں کیا ہے پچھلے سالوں میں کوئی اس میں بہتری آئی ہو کوئی وہاں پہ انڈسٹری لگی ہو وہاں کوئی ہاسپیٹل بنے ہو وہ بھوکے تھے وہ بھوکے ہی رہے اور بھوکے ہی رہیں گے کیونکہ وہ پیسے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں پاکستان کی بات کرتا ہوں میں پاکستان 1947 کے بعد آپ یہ بتائیں امریکہ نے تھوڑے پیسے لگایا وہاں پہ وہ پیسے کہاں گئے اب کرزے دیکھیں آپ تیہتر سالوں میں وہاں پہ تقریباً 30 30 کھرب روپے کا کرزہ ہے اس وقت وہ پیسے کتر گئے ہیں وہ سارے آپ نے دبائی لے گئے ہیں آپ سارے لندن لے گئے ہیں پاکستان میں تو وہ پیسہ موجود ہی نہیں ہے اس کرنٹ ایڈمنسٹیشن نے ساڑھے تین سالوں میں 20 کھرب روپے کرزہ دوبارہ لیا وہ کہاں گئے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے پہلے ہی موجود نہیں ہیں افغانستان میں اور پاکستان میں جتنے کرزے لیے گئے ہیں اور جو ان کے حالات ہیں اگر یہ پیسے موجود نہیں ہیں اگر OIC اور دوسرے ممالک آپ کو پھر پیسے مزید دیں گے تو وہ آپ کہاں رکھیں گے وہ بھی بار ہی جائیں گے تو مسئلہ اس وقت پیسے لانا نہیں ہے پیسے روکنا ہے اس وقت جب میں پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب ہاسپٹل میں ایمرجنسی روم میں جب مریض کو لائے جاتا ہے سب سے پہلے اس کی بلیڈنگ بند کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی تشخیص کی جاتی ہے اور اس کو پینکلر یا دوسری چیزیں دیں جب ڈاکٹر کو یہ پتا تو ان کو موجود پتا ہے ان کو خان صاحب کو بلکہ انہوں نے اپنی جو سپیچ میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا جو انہوں نے وائس اے کے سیشن میں کی ہے خان صاحب کو ہر چیز کا پتا ہے خان صاحب نے اپنی سپیچوں میں کہا ہے کہ مافیاز کام کر رہے ہیں ان میں سے آدھے مافیاز میمبر جو ان کی کیابنٹ کا حصہ ہے آپ اس وقت دیکھیں بختیار صاحب جو ہیں وہ شوگر مافیاز کا حصہ ہے اور کئی اس طرح کے ان کے دوست ہیں کیابنٹ میں بیٹھیں جو امیر لوگوں سے امیر فیملی سے ان کا تعلق ہے تو یہ مافیاز تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک تو ہے سفارتی لحاظ سے تو دیکھا جائے تو چلیں کچھ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا پاکستان میں کیونکہ پاکستان کو اس وقت آئیسولیشن کا شکار تھا دنیا جو ویسٹرن سیولیزیشن ہے دوسری مشترک جو چیز بتانا چاہوں گا میں نے آپ کو بتایا افغانستان اور پاکستان میں کئی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں دوسری چیز مشترک ہے کہ افغانی جو افغانستان ہے وہ بھی ڈبل پالیسی پہ چلتا رہا ہے اور لوگوں کو بلکل ٹرس نہیں ہیں ان پہ اور پاکستان کے بارے میں بھی اس وقت ویسٹرن سیولیزیشن کو کوئی ٹرس فیکٹر اس کی وجہ یہ کہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ڈبل گیم کھیلی جاتی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ڈانالڈ ٹرمپ صاحب جب آئے تھے تو آتے ہیں انہوں نے پہلے ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہم نے اتنے بلین ڈالرز دیئے پاکستان کو وہ کدھر گئے ہیں آپ کو بتا ہوگا کہ بڑا سخت پریشر تھا اس وقت پاکستانی گورنمنٹ پر اور اس کے بعد بہت ساری سکیمز میں جو امریکہ کی ہوا کرتی تھی پارٹسپیشن ہوا کرتی تھی جو کانٹریبیشن ہوا کرتی تھی وہ بھی رک گئی تھی اور جب تک ڈانالڈ ٹرمپ صاحب رہے ہیں وہ جو فائنینسنگ تھی وہ بند رہی ہے اس وقت تک تو اصل میں کوئیسٹن یہ نہیں ہے اس وقت کہ پیسے آگے فیوچر میں کہاں سے آئیں گے وہاں ہمینیٹیرین ایشو ہے اس وقت خان صاحب نے اور شاہ صاحب نے قریشی صاحب نے وہاں پہ جو OIC میں سپیچز دی ہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ افغانستان کو طالبان کے لینڈ سے نہ دیکھا جائے ان کو انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے میں اگری کرتا ہوں اسے لیکن یہ بتائیں کہ آج پہلی دفعہ دنیا نے ان کو دیکھنا ہے انسانیت کی نظر سے پچھلے جو رشیہ اور امریکہ نے جو آپ کو میں یہاں پینشن کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ امریکن ہر دو ہفتے بعد یہاں سے جہاز جاتا تھا ڈالروں کو لے کر جو کہ وہاں پہ افغانستان میں وہ گورنمنٹ کو منیج کرتے تھے 75% جو 75% ان کا انکم جو تھا وہ باہر کی امداد سے چل دا تھا تو آپ کو پتہ ہے امداد ہمیشہ پرمانٹ نہیں ہوتی وہ تو ایک تیمپریری اوریجنلی آپ کے بجٹ میں جو 10% 5% شورٹیج ہوتی ہے اس سے پوری کی جاتی ہے پورا کنٹری تو نہیں چلایا جاتا باہر کے پیسوں سے لیکن آپ دیکھیں پہلے کارزائی فیملی نے کس طرح وہاں سے لوٹا ان کو اس کے بعد میں انفارشنلی سمجھتا ہوں کہ پچھلے دونوں صندور جہاں میں بیٹھا ہوں بالٹی مور سے گئے تھے کارزائی صاحب کی فیملی کا ریسٹورنٹ تھا یہاں پہ اور غنی صاحب یہاں پہ جان ہاپکن یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے لیکن یہ کہ دونوں باہر سے امپورٹ کیے گئے تو انہوں نے مل کے لوٹا انہوں نے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے لوٹا میں آج حیران کارزائی صاحب نے ایک ویسٹن ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے کہ طالبان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کابل میں آنے کے لیے انہوں نے وہ ابھی بھی انٹرسٹیڈ ہیں کہ دوبارہ جا کے کچھ اور بلین ڈالرز بنا جا سکے تو یہ دونوں چیزیں خان صاحب میں اگری کرتا ہوں آپ نے بڑا اچھا سٹیپ کیا ہوئا ایسی کا پاکستان میں بلائیا آپ نے بڑا اچھے طریقے سے کیس کو ریپریزنٹ کیا ہے لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے کوورڈ فنڈ میں سے چالیس عرب روپیہ جو نکلا ہے آپ نے اس کا کسی قوم کو بتانے بارے میں دیکھا ہے وہ بھی فارن ایڈ تھی وہ بھی باہر سے گیا تھا وزیراعظم کو کوورڈ ریلیف فنڈ جو باہر سے پیسے گئے تھا اس میں سے چالیس چالیس عرب روپے شاٹ ہیں تو آپ کس طریقے سے کس مو سے لوگوں سے پھر پیسے مانگتے ہیں کہ آپ کو دنیا پیسے دے اور آپ خود نہ کریں آپ کو کشمیر بھی ازاد کرا کے چائنا دے آپ کو کشمیر ازاد کرا کے طالبان دیں آپ خود کیا کریں گے آپ کا خود کا رول کیا ہے یہ ایک اوپن کوئسٹن ہے دنیا کے لیے میرے لیے بھی ایک کوئسٹن ہے OIC آپ نے بلائی بہت اچھا کیا لیکن یہ بتائیں کہ پچھلے ماضی میں اتنے سالوں میں جو اتنا پیسہ لوگوں نے دیا پوری دنیا نے اور امریکہ نے اتنا پیسہ آپ کو دیا امریکہ کو امریکہ نے افغانستان میں اتنا پیسہ لگایا رشیہ نے لگایا وہ پیسے کہاں گئے ہیں کوئی بریج بنایا کوئی یونیورسٹیز بنائی میں یہاں پر یہ بتانا منشن کروں گا خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے کیمنٹ کا ایک ایم این ہے جو کہ کشمیر کمیٹی کائمہ کمیٹی کے چیر میں نے اس کو سر کے درد ہوئی ہے اور فرانس آگیا ہے علاج کرانے کے لیے تو خان صاحب آپ ریاستہ مدینہ کے اندر یہ آپ کیا کہا رہے ہیں ان کو غریب ٹیکس پیز کے پیسوں پر وہ فرانس آگیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے مائیگرین ہے اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پیرس میں ایک بڑا اچھا ڈاکٹر ہے وہ وہاں پہنچ گیا ہے اس نے اپنے سپیچ میں خود کا ہے اس نے ایڈمٹ کیا ہے تو خان صاحب آپ نے اس پر کوئی ایکشن لیا ہے آپ کو حضرت عمر ریاستہ مدینہ صرف لوگوں کے لیے آپ کے اپنے اوپر وہ اپلائی نہیں کرتی تو یہ OIC کے بارے میں اب میں دوسری چیزیں کچھ بتانا چاہوں گا کہ اس OIC میں کہ انڈاریکلی قریشی صاحب نے بھی اور خان صاحب نے خان صاحب نے تو اپنی سپیچ میں سیدھا ڈریکٹلی یو ایس کو بار بار ان کو خطاب کرتے رہے ہیں کہ وہ یو ایس کو چاہیے کہ وہ ان کو پیسے دیں ان کے فنڈس کو ریلیز کریں اور ان کے جو فنڈ ریلیز کرنے کا ایک واقع ہے اس میں ایک ٹیکنیکیلٹی بھی ہے اس وقت میں بتانا چاہوں گا اس کا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جب کیمنس پاریٹی نے چینہ کو ٹیک آور کیا تھا تو اس وقت بھی امریکہ نے ان کے پیسوں کو ہولڈ کر لیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پیسے دیے جاتے ہیں واپس رجیم کو تو انڈاریکٹلی آپ اس کو رکھنائز کرتے ہیں آج بھی اگر امریکہ نو بلینڈ ڈالر تالبان کو واپس دیتا ہے تو انڈاریکٹلی وہ ان کی حکومت کو رکھنائز کرے گا تو اس کی ٹیکنیکیلٹی ہے وہ اتنا دینا آسان نہیں ہے جس طرح آپ بار بار یہ پوچھتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کہتے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی منشن کروں گا کہ ان کے فارن منسٹر تکی صاحب نے ان کی جارہ ٹون دیکھئے گا انہوں نے آج سے نومبر میں ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے 20 سال ان کو برداشت کیا ہے ہم ان کی زبردستی ان کو زبردستی نہیں کرنے دیں گے اور دوسرا انہوں نے بائیڈن کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ انکلوسیف گرمنٹ بنائیں تو ہم آپ کو اگر کہیں کہ ٹرمپ کو اپنی کیبنٹ میں لینے تو آپ لے لیں گے تو جب آپ دنیا کی سوال سوپر پار کو اس ٹون میں بات کریں گے تو آپ کے خیال میں آپ سے کوپریٹ کریں گے اور اس وقت سب سے بڑا دو اس وقت دنیا کے دو مطالبے ہیں طالبان سے سخت ضروری جو سمجھتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ومن رائٹس کے بارے میں ومن رائٹس بچوں کے بارے میں ان کے رائٹس کے بارے میں اور انکلوسیو گرمنٹ اس وقت آپ کے دنیا کو زیادہ تر پتا نہیں ہے اس چیز کا کہ اس وقت ان کے جو انٹیریر منسٹر ہیں حکانی صاحب وہ امریکہ کی ابھی تک ٹیرلیسٹ پہ موجود ہیں تو آپ جب تک انٹرنیشنل کمیلیٹی سے ان سے بات نہیں کریں گے ان کی سنیں گے نہیں تو آپ کو ڈالر کیوں دیں وہ اگر ٹریس فیکٹر ٹریس فیکٹر ہو تو آپ کیوں وہ آپ کو اپنے شہریوں کا پیٹ کٹ کے آپ کو دیں وہ اور آپ وہی پیسے لے کے باہر پراپٹیاں لے لیں میرا مسئلہ یہ ایک ہے جیب ایشو ہے اس وقت خان صاحب کو سب پتا ہے کہ اس وقت ڈالر جائیں تو روک نہیں سکیں گے آپ ڈالر کے حالات پاکستان میں دے رہے ہیں اس وقت ایک سو پچانوے کا کراچی کی مارکیٹ میں بلیک مارکیٹ میں ایک سو پچانوے کا بکرہ ہے ڈالر دلکل ہے خان صاحب آپ آپ یہ بتائیں کہ آپ دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے پرڈیسپیشن ہے دنیا میں کہ دنیا آپ کو آپ کے اوپر دنیا اتنا ترس کرے اور آپ کو بلینز اور بلینز ڈالرز آپ کو دیتی رہے اور آپ ان کو لے کر لندن اور دبائی میں پلازے بناتے رہے ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیں خان صاحب سے یہ کوئیسن کروگا آپ کا کیپٹل تو لندن میں آپ کا ہر پائٹی کا پولیٹکل پائٹی کا جو بندہ ہے وہ یہاں حکومت چھوڑ کے واپس جا کے لندن اپنے اپنے محلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے پھر اپنی باری کا انتظار کرتا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیل بناتا ہے اور واپس آ جاتا ہے لوٹ لڑکے پھر چلا جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال برڈش گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ یہ ان سے کوئی ڈھکی چھپی ہیں چیزیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کتنے سنسیر ہیں اور آپ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ ان کو کتنا عرصہ بیوکوب بنائیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اتنے سمارٹ ہیں کہ آپ ان کو امریکنز کو اور بریڈش کو اتنے عرصے سے آپ بیوکوب بنا رہے ہیں یہ آپ کی ایک غلط سوچ ہے اور اس سوچ سے آپ کو باہر آنا پڑے گا یہ آپ کو باننے والے حالات جو ہے وہ بد کرنے پڑے گے ساتھی صاحب اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ جو نیو ڈیلی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ بے انتہار کوششوں کے باوجود خطے میں برکل تنہا نظر آ رہے ہیں ایران ہم سے ناراض ہے افغانستان ہم سے ناراض ہے بھارت کے ساتھ اصلی جو دشمنی والا سین چل رہا ہے کہ اصلی دشمن سمجھا جاتا ہے تو اس صورتحال میں پاکستان کا سروائیول کیسے ممکن ہوگا سینٹرل ایشین وزرائی خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے نیو ڈیلی میں اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں اس وقت جو پانچ ایشین سٹیٹس سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے فارن منسٹر نیو ڈیلی میں بیٹھے ہیں ان کو آنا تو اسلامباد میں چاہیے تھا ہوا اسی میں لیکن میں اس کا بیک گرونڈ بتانا چاہوں گا کہ پہلے میٹنگ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی ہوئی تھی نومبر میں عجید دوول صاحب نے ان کو انوائیٹ کیا تھا جس میں ہمارے محید یویسو صاحب نے جانے سے ریفیوز کر دیا تھا تو ان کا یہ دوسرا آگے فالو اپ تھا کہ انہوں نے کٹھا ہونا تھا لیکن ان کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ وہ وہاں پہ پاکستان میں اوائیسی کا جلاس بلوالیا گیا انہوں نے یہ کیا کہ خود تو وہ نیو ڈیلی چلے گے لیکن انہوں نے اپنے نمائندگان کو اسلام آباد بھیج دیا حالانکہ اونا وائس ورسا چاہیے تھا کہ نمائندے ان کے ڈیلی جاتے خود وہ یہاں آتے لیکن پاکستان دیکھیں آپ آپ کی خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا ملک جو ہر وقت پیسے مانگ رہا ہو جب بھی آپ وہاں جائیں ان کا نظریں آپ کی جیب پر ہوں تو وہ آپ کے پاس آئیں گے یا وہ نیو ڈیلی جائیں گے ان کا جانا حق بجانب تھا وہ نیو ڈیلی چلے گے آپ کو سنب کر کے کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں یہ دینے کو آپ لیتے ہیں دیتے کچھ نہیں آپ کے اور اس وجہ سے وہ سارے چلے گے میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کو ان کے جو پانچ ممالک میں سے تین ایسے ممالک ہیں جن کے افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں ان کی امپورٹنس کتنی امپورٹنٹ تھی کہ وہ آتے اسلام آباد میں لیکن انہوں نے پریفر کیا ہے کہ وہ نیو ڈیلی چلے گے ان میں جو پانچ ممالک ہیں ان میں کازگستان ہے تاجگستان ہے ترکمستان ازبقستان اور یہ انہوں نے تجارت کو کنیکٹیوٹی کو اور ڈیولمنٹ کو آپریشن یہ تین ان کا ایجنڈا ہے جو اس جین پر بات کریں گے جیش انکر صاحب نے فرمایا ہے کہ افغانستان میں عورتوں بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے پش کیا ہے کہ ان پانچ ممالک سے کہ ہم زور دیں گے کہ ان میں سے یہ تینوں چیزوں کو امپروف کیا جائے اب اس کے بعد خاص کر ایک بات جو بھول گیا ہوں جو پچھلے اوائی سی کے ریلیٹڈ تھی کہ اس میں اکتیس پوائنٹس کی قرارداد ہے جو جس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی اب یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے قریشی صاحب اور ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب جو ابراہیم تاہہ ہیں اس کے جنرل سیٹری آف اوائیسی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ طالبان کو سمجھائیں کہ عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ اسلام میں کتنی ضروری ہے یا کس طرح کی جاتی ہے کیونکہ وہ انہوں نے نہ صرف سکول بند کر دی ہے بچیوں کی تعلیم بند کر دی ہے اور سیور سرونٹس جتنی عورتیں تھی ان کو گھر بیج دیا ہے وہاں پہ اس وقت عورتوں کے حالات یہاں پہ اور میں خاص کر یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے سکوتے ڈھاکا کی برسی تھی 18 دسمبر کو کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کی عورتیں گھروں میں بیٹھیں ہو اس وقت پاکستان میں 51% پاپولیشن کا حصہ ہے جن کو آپ زبردستی قید کر کے گھروں میں بیٹھا دیتے ہیں یہاں میں ہمیں مینشن کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کی ترقی کا سب سے بڑا سیکرٹ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی خواتین کو گارمنٹ انڈسٹری میں جابیں دی ہیں اس وقت جو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کا 85% گارمنٹس ہیں تو یہ ان کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے نہ صرف پاکستان کو بلکہ افغانستان کو تو خیر سمجھانا بڑا مشکل ہے وہ آپ سے نہیں سمجھ پائیں گے لیکن پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی خواتین کو زندگی میں مین سٹیم میں جابیں دیں ان کو نکل کے باہر بزنس کرنے دیں رسپیکٹ کریں ایسی انوائرمنٹ کریئیٹ کی جائے جہاں کہ خواتین ترقی کر سکیں تو یہ میں منشن کرنا بھول گیا تھا اوائی سی کے حوالے سے کہ اس میں سے کیا نکل رہا ہے اور کیا نہیں نکلا تو انشاءاللہ لیتس گو ٹو نیکس قویسٹن آپ نیکس سائے میں بات کرتے ہیں بات کرنا چاہوں گی کہ میں کے پی کے کے الیکشن کے حوالے سے کہ ہمیشہ یہ دیکھا چاہتا ہے کہ جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہی میدان جیت لیتی ہے لیکن اس مرتبہ کچھ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ ازاد امیدواروں کی بہت بڑی تعداد الیکشن جیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں نے کوئی اکثریت حاصل نہیں کی بلکہ اکثریت جو ہے وہ ازاد امیدواروں کے پاس ہے اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اور اس چیز کو ایڈمٹ جو ہمارے ایم پی ایم این اے صاحبان ہیں اس علاقے کے انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا اور اپنی کچھ غلطیوں کا بھی بتایا کہ ہماری یہ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نظر میں اس الیکشن کو ہارنے کی کیا وجہ تھی کہ حکمران جماعت کو شکست ہوئی ہے سب سے پہلے کے پی کے کے الیکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی آٹھ سال سے رول کر رہی تھی باتھانا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتی تھی پہلے نمبر پہ وہ الیکشن کو روکنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں اپنے شکست فاش نظر آ رہی تھی اس کے بعد اس کو نہیں روک سکے وہ تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہوا کہ وہ یہی چاہتے تھے غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہو سوبہ سرات جس کو جماعت اسلامی کے ساجو لکھ سب کوٹ میں لے کر گئے اور کوٹ نے کہا کہ جماعتی بیس پہ الیکشن ہونا چاہیے تو پھس یہ بڑے بورے طریقے سے لیکن ان کی دیکھیں غیر جبوری اقدار کیا ہے کہ اپنی جب باری آتی ہے تو کس طریقے سے یہ لاز رولز ریگولیشن کو چینج کرتے ہیں سب سے بڑی تو الیکشن کمیشن الیکشن لاز کی خلاف ورزی خان صاحب نے خود کی کہ ان کو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ پشاور نہیں جا سکتے لیکن خان صاحب ان کی ان کے منع کرنے کے باوجود وہاں پہ گئے اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں کے صوبہ صرحت کے جتنے فیڈل منسٹر تھے اور لوکل منسٹر تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے ترقیاتی کاموں کے منصوبوں کے اعلان کرتے رہے حالانکہ یہ بھی الیکشن کمیشن کی خلاف ورزی تھی لیکن اس کے باوجود بڑے پورے طریقے سے آ رہے ہیں جبیت علماء اسلام جو ہے فضل الرحمن ان کی جو پائٹی ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے کے آ رہی آگے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی اور یہاں پہ جو بارہ ازاد امیدوار ہیں وہ جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی تھے لوگ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ صاحب والخانے وال ایریا میں جو الیکشن ہوا ہے جہاں پہ نون لیگ مسلم لیگ نون گروپ جیتی ہے وہاں جو امیدوار جیتا ہے وہ پہلے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر تھا اور میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا میرے اپنی ریسرچ کے حساب سے لوگ وہاں پہ صوبہ سرہاد میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے سے گریز کر رہے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کا الیکشن پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں گے تو ہم کسی حال میں جیت نہیں سکیں گے بلکہ یہاں میں یہ بھی منشن کرنا چاہوں گا میں خود خبریں جب دیکھتا رہا ہوں وہاں برے طریقے سے دھاندلی کی کوشش کی گئی ہے کچھ الیکشن جو پولز تھے وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ جو کھڑے تھے ان کو بھی کیڈناپ کر لیا گیا اور راکٹ لانچر تک چلائے انہوں نے وہاں پہ اور بس یہ پھر اس طرح ہی ہے خان صاحب جہاں دل ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے ریاستے مدینہ اور حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں جہاں دل ہوتا ہے وہ مہدوزی طرف کر لیتے ہیں وہاں پہ ان کے ایک بندیات کے وزیر جو تھے انہوں نے اپنی بھائی کی فل کمپین چلائی جائے اس کے باوجود ان کے وہ نہیں جیت سکے وہاں سے لیکن یہ کہ اس پہ دعائیں خیر ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے باوجود بڑے برے طریقے سے پی ٹی آئی ہار رہی ہے وہاں پہ اور یہ صوبہ سرحد ہے یہ وہی صوبہ جہاں آٹھ سال سے پی ٹی آئی ہے اگر آج الیکشن پجاب میں ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا حالات ہوں گے میری انفرمیشن کے حساب سے اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے حلکوں میں بھی محفوظ نہیں ہے اچھا ساجہ صاحب نواز شریف کے حالے سے بات کریں گے کہ وہ کسی حد تک دوبارہ سیاست میں فال ہو چکے ہیں اور آج ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب بھی پردہ اسکرین پر نمودار ہوئے ہیں کافی ٹائم کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں رہنما جو ہیں وہ مل کر حکومت کے خلاف کوئی اپنا نیکسٹ کوئی سٹیپ لینے والے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی جانا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن قریب آتے ہی نواز شریف صاحب پاکستان کا رخ کریں گے آپ سے جانا چاہوں گی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آپ آئیں گے یا نہیں دیکھیں نون لیگ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کئی چیزیں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میڈیا میں سرگرم ہے جس طرح خاکان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ پرائم نیسٹر کے کینڈیڈے شباز شریف ہوں گے پھر اس کے بعد محمد عمر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نئی مریم نواز جو ہیں وہ ڈس کوالیفکیشن سے کوالیفکیشن کی طرف آ جائیں گی لیکن میرا جو اپنا انیلسیس ہے اس کے حساب سے نون لیگ فیملی نے اپنی ایڈجسمنٹ کر لی ہے اور اس حساب سے اگلے کینڈیڈ جو ہوں گے وہ شباز شریف ہوں گے پرائم نیسٹر شپ کے لیکن یہاں پہ دو چیزیں جو ملاقاتوں کے حوالے سے جو لنٹن میں ریسنٹ ہوئی ہیں ان میں میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ اپیس پارٹی کے ایک لیڈر ملے ان سے اس کے بعد بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اور یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا جو اپیس پارٹی کے لیڈر ملے ان کا اپارٹمنٹ بھی نواز شریف صاحب کے بلکل ساتھ ہے وہ وہیں سے واق کر کے ان کے گھر ملے اور اس کے بعد فریار تالپل صاحبہ سے ملے جا کے وہ اور وہاں بھی ان کی ایک بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو ایک سگنیفیکنس چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ آسن بھون صاحب جو کہ ایڈوکیٹ جو کہ اس وقت سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے پریزنٹ ہیں ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پاکستان جا کے ایک بیانیاں دیا کہ نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالفکیشن ہے وہ ساری تاہیات نہیں ہو سکتی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا اس بات کو کہ ہم وہ اس کو چیلنج کریں گے تو میرے خیال میں ان کی بات میں وزن ضرور ہے جس کی بھی ڈسکوالفکیشن ہوتی ہے وہ تاہیات نہیں ہو سکتی سرکمسٹانسز چینڈ ہوتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے پہلے بھی کئی چیزیں اس وقت کوٹ کے سامنے موجود ہیں جس میں جانگیر تریم صاحب کی اور کئی اور ڈسکوالفکیشن کے اوپر اس وقت کوٹ کے اندر جو ہے وہ پیروائی ہو رہی ہے جو کہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا اور دوسرے نون لیگ کے لوگ جو ہیں ڈسکوالفکیشن سے کوالفکیشن کی طرف اپنا سفر کریں گے اور اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ کمپلیٹلی پکچر چینج ہوگی لیکن میرے خیال میں جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت شباز شریف صاحب ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں باتیں اپنے پیک پر ہیں اور کوئی نہ کوئی ایڈجسمنٹ ضرور ہوگی مجھے یہ یہ نظر آ رہا ہے اور ان کے کینڈیڈٹ اس وقت میرے خیال میں نون لیگ ان کے اپنے فیملی کے اندر سے ایڈسیڈن آ چکا ہے کہ نون لیگ کے اگلے پرائم میسٹر شریف کے کینڈیڈٹ شباز شریف صاحب ہوں گے اچھا سارے صاحب میں بات کرنا چاہوں گی امریکی صدر کی حوالے سے کہ امریکی صدر جو بائیڈن صاحب کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے کیونکہ اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے کہ وہ ملک کے صدر بنے ہیں لیکن اتنے کم عرصے میں اگر عوام ان کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے تو یہ کافی حیران کن بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ سوائے کہ امریکی حکومت نے جو ہے وہ انفرسٹرکچر کے لیے کافی کثیر جو اپنا پیسہ ہے وہ مختص کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جوب کرییشن ہو رہی ہے بیروزگاری کا خاتمہ بھی وہاں پر ہو رہا ہے آپ نے اپنے ہم لوگوں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ جوب کرییشن ہے لیکن کام کرنے والے لوگ نہیں مل رہے ہیں تو اس طرح کی ساری چیزوں کے بعد بھی اگر جو بائیڈن انتظامیہ عوام میں مقبول نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کی کیا وجہات ہے دیکھیں ابھی ایک سال نہیں ہوا جو بائیڈن صاحب کو پریزیڈنٹ بنے ہوئے لیکن ان کی جو پاپولیریٹی ہے کچھ پولز کہتے ہیں تریٹی پرسنٹ کچھ کہتے ہیں تریٹی ایٹ پرسنٹ اور اس کو صفائی کے طور پہ جب یہ پیش کرتے ہیں سی این این والے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جارج بوش جو تھے انہوں نے اپنی لوس پاپولیریٹی کو ٹچ کیا تھا ٹونٹی فائی پرسنٹ پہ لیکن لوگوں کو ایک بات بتانا بھول جاتے ہیں کہ جارج بوش کی جو پاپولیریٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ کو ٹچ کر رہی تھی وہ ان کے آخری چھے مہینوں میں تھی آٹھ سال کے بعد ان کے پہلے سال میں بھی آٹھ میں مہینے میں ان کی پاپولیریٹی کے حالات یہ ہیں اس وقت اگلے دن سی این 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 ایک سب سے بڑی کویسٹن کیا گیا ہے کیملا ہیرس کے who's the president اور اس پہ انہوں نے بڑا سخت رد عمل انہوں نے دکھایا انہوں نے she was very offensive لیکن اس وقت واقعی یہ کویسٹن ہے کہ گورنمنٹ کونچ لارہا ہے کیونکہ بائیڈن صاحب کی پالیسیاں نظر ہے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ کوورڈ ویکسینیشن لوگ اس کو انہوں نے پلوڈیسائز کر رکھا ہے لوگ سے سمجھتے ہیں کہ ان کی فریڈم اور یہ ڈیموکرٹ پائیٹی اور جو جان بوجھ کے ان کے اوپر ویکسینیشن ٹھونستی ہے ایک تو اس میں انپاپولیریٹی ان کی دوسری امیگریشن ایشو اور تیسرا ایکانمی ایکانمی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت یارہ ملین سے زیادہ جاپ اوپننگز ہیں اور امریکن کام کے لیے راضی نہیں ہے کیونکہ اس وقت کرنٹ ایڈمسٹریشن اپنا سوشلس ایجنڈا پورے زوروں سے انپورز کر رہی ہے لوگ کام کیوں کریں گے جب ان کو کھانے کو مل رہا ہو پیچھلے دو سال سے تقریباً آلموز امریکن گھروں میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور وہ بھول چکے ہیں کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے انسانی جبلت ہے انسانی بیہیوئر ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام اکیس دن سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس وقت دو سال سے زیادہ امریکن گھروں میں بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ ان کو کھلا رہی ہے تو وہ کام کس طرح کریں گے کیوں کریں گے اور اس وقت دوسرا اس کے اوپر ہماری ڈیموکریٹ ایڈمیسٹیشن ہے تیسرا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ کرنگ گورنمنٹ کو لاؤ این آرڈر کا ہے جب بائیڈن صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کی کمپین کا تقریباً جو زیادہ تر ایک حصہ تھا بلیک لائیو میٹر اور انتیفہ وہ ڈیفنڈنگ پولیس کے لیے کافی زور لگاتے رہے اور جہاں جہاں بھی ہوں گا یہ پروگریسیو مائنڈسیٹ کہ جب وہاں پہ گورنر اور میرز آئے تو انہوں نے اپنی پولیس کو ڈیفنڈ کیا اس کی وجہ سے اب کئی ایسے شہر موجود ہیں امریکہ میں جہاں آپ پولیس کو بلائیں 9-1-1 ڈائل کر کے تو پولیس نہیں آتی یا بہت دیر سے آتی تو اسی طرح کے مسائل اس وقت امریکن کمیونٹی is facing جس کی وجہ سے پریزنٹ صاحب انپاپلر ہیں کوئی ابھی تک انہوں نے اپنا اجنڈے اجنڈا نہیں انفورس کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت فارن پالیسی بھی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ڈیموکرٹ پائیٹی اور ریپبلکن پائیٹی کا مین ڈیفرنس فارن پالیسی کا ہے فارن پالیسی ریپبلکن سائٹ پہ آتی ہے سٹرونگ پینٹاگان سٹرونگ آرمی اس پارٹ آف ریپبلکن اجنڈا تو ڈیموکرٹ پائیٹی اسی وجہ سے اور یہاں پہ اکثر امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت براک اوبامہ کی تھرڈ ٹرم ہے اور انہی کے یہ براک اوبامہ ہی موجد تھے اپنے پیسیفک انڈو پیسیفک کرائسز کے موجد وہی تھے کیونکہ ساؤتھ چائنہ سی میں امریکہ کا ایک کریئر ہوتا تھا وہاں پہ جس کو اوبامہ صاحب نے واپس بلالیا تھا جس کے وجہ سے انہوں نے ساؤت چائنہ سی میں آکے آرٹی فیشل آئیلنڈ بنا کے وہاں بیرکیم بنا لی اور انڈو پیسیفک اس ایریے میں اپنی سی کے اوپر انہوں نے اپنے چائنہ نے رائٹس کو کلیم کر مشروع کر دیا اور وہی وجہ ہے کہ آج انڈو پیسیفک is a major issue امریکہ is not interested in افغانستان امریکہ is looking forward towards تائیوان لیکن جب افغانستان سے شکست کھا کے بھاگے ہوں آپ کے آرمی کا مرال خراب ہو آپ کے allies آپ پہ کس طرح اعتماد کریں گے اور آج وہی وجہ ہے کہ تائیوان بھی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے لیکن ساتھ ڈر بھی رہا ہے اور آپ کے European allies آپ کو trust نہیں کرتے اور امریکہ مرد بیمار جس طرح سے جو بائیڈن سب بیمار نظر آتے ہیں اسی طریقے سے امریکہ بیمار نظر آتا ہے پرانے ائرپورٹ ہیں پرانے ہائیویز ہیں پرانی بیلڈنگیں ہیں غلط پالیسیز غلط جنڈے کی ویڈا سے امریکہ is suffering اور پاپولیلٹی is down بائیڈن is facing many challenges on different fronts بہت شکریہ ساجد صاحب ناظرین آپ کو بھی پروگرام پسند آیا اگر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے ہفتے کچھ اور ٹاپک سے زیادہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اور ساجد آرر سب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ